اسلام علیکم میرے نام بلال کریم اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے خروج آدھا کیسے چیک کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اپنی چھوٹی لگوائی ہے تو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ آپ کی چھوٹی کپ ختم ہوگی تو آپ اپنے موبیل سے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جانت سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نہیں آنے والی ویڈیو اس کو نوٹفکیشن آپ کا پہنچ سکیں تو فرنڈز اس کے لئے آپ نے گوگل کو آن کرنا ہے گوگل آن کرنے کے بعد ساتھ بار میں لکھیں گے ویزا ویلی ڈیٹی یعنی ویزا لکھیں گے تو آپ کے پاس ویزا کے جتنے بھی اپشن ہوگی آ جائیں گے تو آپ نے یہ ویزا ویلی ڈیٹی اس پر سیلیکٹ کر دینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد فرنڈز آپ کے پاس اس طرح سے انکرفیس آئے گا تو آپ نے یہ ویزا ویلی ڈیٹی خدمت المقیم اس پر سیلیکٹ کرنا ہے پہلے آپشن پر تو اس کے بعد فرنڈز آپ کے پاس اس طرح سے انکرفیس آ جائے گا مقیم کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر فرنڈز آپ کو دو طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ اپنے ویزا نمبر سے بھی اپنی چھوٹی چیک کر سکتے ہیں اور ریزیڈنسی نمبر یعنی اکامہ نمبر سے بھی اپنی چھوٹی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا ویزا نمبر معلوم ہے تو آپ اپنا ویزا نمبر یہاں لکھیں گے ریزیڈنسی نمبر میں یہاں پر کلک کرنے کے بعد ویزا نمبر لکھیں گے اور اگر آپ کو ویزا نمبر معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے اکامہ نمبر سے بھی چھوٹی چیک کر سکتے ہیں تو اکامر نمبر کے لئے یہ ریزیدنسی نمبر اسی پر رہنے جائیں گے اور ایچہ آپ نے اپنے اکامر نمبر لکھ لینا ہے تو میں نے یہ اکامر نمبر لکھا ہے تو یہ ایچہ سیلٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ نیچے چوائس پولیس چوائس اس میں کلک کرنا ہے تو ایچہ آپ نے اپنےade of birth سلٹ کر لینا ہے date of birth سلٹ کرنے کے بعد نیچے آپ نے کلنڈر پر کلک کر دینا ہے کلنڈر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کلنڈر ہے گا تو ادھر سے آپ نے اپنی date of birth سیلیکٹ کرنی ہے date of birth فرنڈز آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کے اقامے پر لکھی ہوئی ہوگی تو آپ نے اپنی date of birth لکھنے کے بعد یہ check up button ہے تو ادھر check پر کلک کرنی ہے check پر کلک کرنے گے تو فرنڈز یہاں پر آپ کے سارے سارے ڈیٹیل آ جائے گی آپ کا ویزہ نمبر بھی یہاں پر شو ہوگا ہے پاسپورٹ وغیرہ بھی اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے back before now 2021 یعنی اس بندے نے 2021 کی نوہ تریق اور دوسرے مہینے سے پہلے پہلے واپس آنا ہے تو اس کے بعد یہ عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے تریق یعنی 276 1447 یعنی 27 عربی کی اور چھٹا مہینہ اور 1447 سے پہلے آنے تو اس کے بعد یہ نیچے date of birth لکھی ہوئی ہے تو یہ اوپر issue of ڈی ویزہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ 12 طریق دسمہ مہینہ اور 2021 سے آپ کی چھٹی لگی ہے اور 9 طریق دوسرا مہینہ اور 2021 سے پہلے آپ نے واپس آنا ہے یعنی 10 12 طریق دسمہ مہینہ اور 2020 کو آپ آٹ ہوئے ہیں یعنی چلے ہیں جیسے اور 9 طریق اور دوسرا مہینہ اور 2020 اس سے پہلے پہلے آپ نے واپس آنا ہے تو اسی طرح سے فرنگ آپ بھی اپنی چھٹی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی چھٹی کب لگیا اور کب ختم ہوگی یعنی last date کونسی ہے اس سے پہلے آپ نے واپس آنا ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ویزہ نمبر بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو آپ اپنا ویزہ نمبر بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیسے ویڈیو تاکہ لے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات